اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاہدو فاللہ حق کا جہا دی و استباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج سورہ حج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ آخری آیت ہے اور یہ سورہ حج توفیق پرودگار سے ختم ہو رہی ہے کہ جاہدو فاللہ حق کا جہا دی تم سب جہاد کرو فاللہ ہے دو چیزیں ایک فاللہ ہے ایک فی سبیل اللہ ہے ایک راہِ خدا میں ہے ایک رضاِ خدا میں فی نا اور فی سبیل اللہ یا فاللہ ہے فی سبیل اللہ دونوں میں بڑا فرق فاللہ ہے رضاِ پرودگار میں جہاد یہاں تو جہادِ اسگر ہے یہاں جہاد جہادِ اکبر ہے تم جہاد کرو خدا کی خوشنودی میں حق جہاد کے ساتھ حق جہاد کرتے ہوئے نہیں حق جہاد یہ ہے کہ ایک خلاس کے ساتھ جہاد کیا جائے اسگر بھی ہو اور اکبر بھی ہو تو ایک خلاس کے ساتھ ایک خلاس کے ساتھ بس وَجَاہِ دُو فِاللہ نہ کہ فی سبیل اللہ دونوں میں فرق ہے وَجَاہِ دُو فِی سبیل اللہ ہے اور تم سب جہاد کرو خوشنودی خدا میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے وَجْتَبَاكُمْ اس نے تمہیں چُنا ہے اس نے تمہیں چُنا ہے کیسے چُنا ہے کہ تم تمہیں مومنین کا ہے تمہیں مومن بنایا ہے آیت نمبر 77 دیکھ لیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگ جو ایمان لے ہیں بس خدا نے تمہیں چُنا ہے مومن بنے ہو تو تم مومنین ہوئے ہو وَمَا جَعَالَ لَيْكُمْ فِي الدِّينِ بس پہلی والے آیت میں خدا نے کہا خیر کو ہم نے کہا تھا شریعت دین دین کو انجام دو دین کو انجام دو اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے بس خدا نے حکم دیا دین کو انجام دو کیونکہ دین میں سکتی کوئی نہیں رکھی کوئی سکتی نہیں رکھی وَمَا جَعَالَ لَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِنِ نہیں اس نے تم پر تم مومنین پر دین میں شریعت میں کوئی سکتی رکھی فطرت کے مطابق نیکی جو ہے فطرت کے مطابق نیکی فطرت کے مطابق ہے مِلْ لَتَعْبِكُمْ إِبْرَاہِيمِ یہ دین دینِ توحید آئین ہے جو تیرے تمہارے باپ ابراہیم کا بس بات کس کی ہو رہی ہے عقائد کی ہو رہی ہے شریعت تو مختلف ہے ابراہیمی شریعت اور محمدی شریعت میں تو فرق ہے لیکن عقائدی لحاظ دین کی دو اقسام ہے ایک فروہات کے لحاظ ہے ایک عقائدی لحاظ ہے اصول کی لحاظ ہے اصول دین جسے کہتے ہیں آئین تم سب کے باپ ابراہیم کا کہ وہ توحید آن آئین اسی پہ تم چل رہے ہو سب انبیاء کا توحید آئین ایکی ہے ایک خدا کی عبادت کرو خدا کا کوئی شریک نہیں ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے بس جناب ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے جناب ابراہیم نے کس کے حکم کے تحت تمہارا نام مسلمان رکھا ہے خدا کے حکم کے تحت کیونکہ جناب ابراہیم نے اپنی طرف سے تو بات نہیں کرتے اللہ کے حکم کے مطابق بات کرتے ہیں ٹھیک اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے بس جناب ابراہیم نے رکھا ہے خدا نے رکھا وحی کس پہ ہوئی جنب ابراہیم پہ ہوئی من قبل انہیں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وفی حازہ اس قرآن نے بھی یہی کہا اندین انداللہ الاسلام اس قرآن نے بھی کہا دین مقبول جو خدا کے یہاں ہے وہ اسلام ہے بس تو مسلمان بنو دین اسلام اپنا کے تو مسلمان ہو جاؤ اس نے بھی تمہارا نام اسلام رکھا قرآن نے بھی لے کون اور رسول ہو تاکہ یہ رسول تمہارے عمال پر گواہ ہو تمہارے عمال پر گواہ ہو گواہ ہے تمہارے عمال پر نہ کہ گواہ ہو گا گواہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ونزیرو فائیو کہ تم عمل انجام دو خدا تمہارا عمل دیکھ رہا ہے رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے مومنین سمراد آل محمد علیہ السلام ہماری روایات اب گر آپ پڑھنے ہیں تو مومنین سمراد یہ حضرات ہیں بس تاکہ یہ رسول تم پر گواہ ہو تمہارے عمال پر اور تم اگر مومنین بن گئے متقی بن گئے تو تم گواہ ہو جاؤ گے دوسرے لوگوں پر دوسرے لوگوں پر جیسے علماء بن گئے تو علماء گواہ ہیں لوگوں پر عمال پر فعقیم السلات نماز قائم کرو اس سورے کا آگاز کہاں سے ہوا آئیں اس سورے کا آگاز ہم دیکھتے ہیں پہلا جملہ دیکھیں اور آخر کو دیکھیں کتنی مطابقت ہے قرآن ریاضی کی ماند ہے قرآن کریم آتے ہیں اس سورے کی پہلی آیت پہلی آیت آپ پڑھیں تو پہلی آیت میں آپ کو واضح ہو جائے گا یا ایوہنا ستکو ربکم اے لوگو متقی بنو اپنے رب کی پکوائے قیر کرو اپنے رب کو پھر قیامت کی بات شروع ہوگی مبدہ ٹھیک ہوگا تو تمہارا ماد ٹھیک ہوگا آخر میں کیا ہوا آخر میں قدا کہہ رہا ہے دیندار بن جاؤ دیندار بن جاؤ مومن بن جاؤ متقی بن جاؤ فاقیم السلات نماز قائم کرو لکات ادا کرو اور توہید قدا سے جھڑ جاؤ مبدہ ٹھیک یا ینا ستکو ربکم انہ زلزلت سات شیعون عظیم مبدہ ٹھیک ماد ٹھیک شروعات یہ اس سے ہوئی یہاں کیا کہہ رہا ہے فاقیم السلات نماز قائم کرو زکاة ادا کرو جڑ جاؤ توہید کے ساتھ خدا کے ساتھ خدا کے ساتھ یعنی توہید کے ساتھ جڑ جاؤ یہی تمہارا مولا ہے اور یہی آخرت میں کامیاب ہوگا یہی آخرت میں تمہاری نصرت کرے گا یہی بہترین نصیر ہے سب سے زیادہ نصرت کی کہاں ضرورت ہوگی وہاں قیامت اس بہترین نصیر یہی ہے مبدہ ٹھیک کرو پورے دین پہ عمل کرو ماد بھی تمہارا کیا ہو جائے گا جیسے آیت کا شروع سورے کا شروع آیت پہلی آیت اور آخری آیت کو ملا لیں آپ ریاضی کی مانت قرآن چل رہا ہے فاقیم السلاة وعات الزکاة وعات سمو باللہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعمن نصیر کیا خوب مولا بس کیا خوب مولا ہے کیا بہترین نصیر تو تقویٰ بھی اسی کا عطا کرو اور قیامت کے بارے میں فکر مند رہو قیامت کے بارے میں فکر مند رہو خلاصہ بندی ہو گئی آخر میں خلاصہ بندی کر گئی جہاد کا حق ادا کرو جہاد ایسگر ہو یہ تقویٰ ہے جہاد ایسگر ہو یا جہاد اکبر ہو اس نے مومنین تم مومنین کو چنا ہے تم خاص لوگ توحید کے لئے چنے گئے ہو تمہیں مسلمان کہا ہے نماز قائم کرو زکاة دین پہ پورے اترو تو قیامت میں بھی خدا تمہارا نصیر ہے تمہارا مولا ہے تم ولایت خدا کے تحت ہوگئے بس ولایت خدا کے تحت ہوگئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں کوئی مشکل تمہیں نہیں ہوگی بس توفیق پروردگار سے یہ سورہ ہماری مکمل ہوگئی انشاءاللہ آپ آئندہ نئی سورہ کا آگاز کریں گے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَحْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تاہری